وزیر اعظم نے پاور سیکٹر کی ڈھانچا جاتی اصلاحات کے لئے ٹاسک فورس قائم کر دی ٹاسک فورس کے چیئرمن وفاق کی وزیر برائے توانائی اویس لقاری ہوں گے محامل قصوصی برائے توانائی محمد علی ٹاسک فورس کے شریک چیئرمن ہوں گے لیفٹنین جنرل محمد زفر اقبال نیشنل کارڈینیٹر ہوں گے گریڈ اکیس کے آفیسر سید ذکریہ علی شاہ کمیٹی میں بطور رکن شامل ہوں گے وزید کیا تفصیلاتیں جان لیتے ہیں زیشان یوسف زئی سے دیکھیں یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور آئی بی پی سے متعلق جو کپیسٹری پیمنٹ میں کمی ہے اس کی سفارشات اور جو دیگر امور ہے ٹاسک فورس اس پر سفارشات بنائے گی وزیر اعظم کی حدایت پر اور ٹاسک فورس پاور سیکٹر کو مالی طور پر پائیدار بنانے کے لیے بھی سفارشات دے گی اور یہ سفارشات جو ہے وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی لیکن یہاں پر ایک اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو سابق نگرہ وزیری طوانائیت محمد علی وہ بھی اس ٹاسک فورس کا ایسا ہے اور محمد علی کا ایک پراپر ریپورٹ بھی ان کی آئی ہے کہ پاور سیکٹر پہ تو اب کچھ نہ کچھ امید کی جاتی ہے کہ پاور سیکٹر جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ اقدامات ہوں گے اور بہتری کی جانب جائے جائے گا تاہم جو ٹاسک فورس ہے اس کے جو چیئرمین ہے وہ وفاقی وزیر طوانائی ویسلہ غاری ہوں گے اور محمد علی جو ہے ان کے ساتھ شریک چیئرمین ہوں گے لیٹرین جنرل محمد زفر اقبال نیشنل کوارڈنیٹر ہوں گے اور گریڈ 21 کے افسر سید زکریہ علی شاہ کمیٹی میں بطور رکن شامل ہوں گے اس کے علاوہ ٹاسک فورس میں نیبرا سی پی پی اے پی پی آئی بھی اور ایس آئی ایف سی کے بھی ارکان شریک ہوں گے جو مشترکہ طور پر ایک لائے عمل تیار کریں گے اور سفارشاد وزیراعظم کو دیں گے کہ کس طرح سے جو یہ بہرانی کیفیت ہے اس سے نکلا جا سکتا ہے جی دیشان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ